بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ایک جو ہے وہ بک کی سمری کے بارے میں بات ہوگی یہ اس کے جو کی پوائنٹس ہیں ان پر بات ہوگی کہ کیسے ہم اپنے دن کی شروعات کریں اور ہم اپنے دن کی شروعات سے کیسے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں یہ بات جن لوگوں نے بھی اپنی لائف میں اپلائی کی ان لوگوں نے سچ میں اپنی زندگی کو بدل دیا یہ جو بک تھی دی میریکل مارننگ یہ ہائیس سیلنگ بک تھی یہ بیس سیلر تھی اپنے دور میں اس بک کا جو آتھر تھا ہیل ایل روڈ اس بچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا وہ کومہ میں چلا گیا پھر ڈاکٹرز نے کہا یہ شاید زندہ نہ بس سکے پھر ڈاکٹرز نے کہا یہ کبھی چل نہیں سکے گا لیکن وہ بندہ زندہ بھی بچا وہ چلا بھی اور پھر اس نے میراتھون بھی جیتی اور پھر اس نے یہ کتاب بھی لکھی کرے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ خود کو ہر طرف جو ہے نا وہ بدل سکتا ہے آپ جتنے بھی بڑے بڑے آتھرز ہیں جتنے بھی بڑے بڑے انٹرپینورز ہیں بزنس مین ہیں آپ کسی بھی بندے کی روٹین اٹھا کر دیکھ لیں کوئی بندہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ صبح بارہ ایک بجے تک سوتا ہے یا دو بجے تک سوتا ہے ہاں جو رات کا کام کرتے ہیں یا جو دن کا کام کرتے ہیں ان کا تھوڑا سا ہے لیکن جنرلی مورننگ میں جو لوگ مورننگ کو جیت جاتے ہیں جو لوگ مورننگ کے بینیفٹس پروپرلی اٹھا لیتے ہیں وہ اپنی لائف کو پوری طرح جیت لیتے ہیں اس بندے نے کہا کہ آپ کو بیفور ایٹ یہ سارے کام کرنے ہیں کیا کام کرنے ہیں اس کام کو اس نے سیورز کے نام سے انٹروڈیوز کروایا مطلب یہ ہمارا لائف سیور ہونے بھالا ہے بٹ کیا ہوتا ہے ہم لوگ جو بھی ڈیپریشن میں ہم اپنے آدھے سے زیادہ دن اور آدھے سے زیادہ رات جاگ کے اور آدھے سے زیادہ دن سو کے گزار دیتے ہیں اور یہی ایک بیسک ریزن ہوتی ہے کہ ہم اپنی سیلف امبرومنٹ نہیں کرتے ہم اپنی سیلف ڈیویلپمنٹ کر ہی نہیں پاتے تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم نے اپنے دن کی شروعات اچھی کر لی تو ہم اپنے پورے دن کو جیس سکتے ہیں دن کی شروعات کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے ایس 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 سے کیا ہے ایس فور سائلنٹ یہ جو برین ہے ہمارا ہم جب صبح سو کے اٹھتے ہیں ترہ ترہ کی انزائیٹیز میں ہوتا ہے ترہ ترہ کی پریشانیوں میں ہوتا ہے آج کیا ہو جائے گا آج یہ ہو جائے گا آج وہ ہو جائے گا آج میرے سے یہ نہیں ہوگا آج میرے سے وہ نہیں ہوگا آج میری پریشانیاں زیادہ ہوں گی یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نیگٹیو باتیں ہم اپنے اندر سے کرتے ہیں اور ہماری مورننگ اچھی نہیں ہوتی اور پھر اسی وجہ سے ہمارا دلی نہیں کرتا جلدی اٹھنے کے لیے تو سب سے پہلی جو چیز ہم نے کرنی ہے سائلنٹ سائلنٹ خود کو کرنے کے لیے آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں جو مسلمان ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں خود کو نماز پڑھنے سے آپ دیکھیں آپ کتنے زیادہ پوزیٹیو ہو جائیں گے کتنے زیادہ ہلکے ہو جائیں گے بات جماعت نماز پڑھنے بات جماعت نماز پڑھنے کی اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں کہ یہ باتیں آپ نون مسلم کی سٹڈیز کے اوپر پڑھ سکتے ہیں کیلیفورنیا کی ایک سٹڈی میں بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ ریگلرلی بسنس پہ نماز پڑھتے ہیں وہ زیادہ سیلف کام رہتے ہیں وہ زیادہ چارج رہتے ہیں وہ زیادہ اینرجائز رہتے ہیں زیادہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں اور زیادہ فوکس رہتے ہیں تو نماز پڑھیں جو لوگ نماز آہ جو نون مسلم ہے جو نہیں نماز پڑھ سکتے وہ ہیٹیشن کریں اپنے آپ کو سائلنٹ کریں آپ کا سائلنٹ کرنا بڑا ضروری ہے دوسری بات آگے آتا ہے اس کے بعد آتا ہے اے اے فور آفرمیشنز پوزیٹیو آفرمیشنز ہم کیا کرتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ ہی خود کو نیگٹیو آفرمیشنز دے دیتے ہیں نیگٹیو کمانڈز دے دیتے ہیں اور وہ نیگٹیو کمانڈ ہمارے اندر چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں پورا دن چلتی رہتی ہیں آور تنکنگ کے پیٹرنز کو آپ فالو کریں تو وہ کیا کہتے ہیں ایک تھوٹ آپ کو الجاو 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 آپ کو پورا دن آپ کا برباد کر دے گا اگر آپ اپنے آپ کو positive commands دیں گے الحمدللہ اپنے دن کی آگاز الحمدللہ سے کریں اللہ کے شکر سے ادا کریں اللہ کا شکر جتنا آپ ادا کریں گے آپ کا دن اتنا زیادہ positive ہو جائے گا ایک بار پورے زور کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ میں خوش ہوں اللہ میں خوش ہوں میں تیرا احسان مندوں ہر چیز پہ احسان مندوں میں خوش ہوں میرا دن بہترین ہے میرا ہر دن بہترین ہے میرا آج کا دن کل سے بہترین ہے آج میں خود کو زیادہ لکھی سمجھتا ہوں آج میں خود کو زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں آج کا دن میرا بہترین دن ہوگا میں اپنے دن کو بہترین کرنے کی ہر کوشش کروں گا یہ ہوتی ہیں ہماری افورمیشنز ہماری وہ باتیں جو ہم خود سے کہتے ہیں لیکن یہ باتیں آگے وی کے بغیر جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے تو جو دوسری تیسری چیز ہے that is وی وی فور ویولائزیشنز ہم جو چاہتے ہیں اس کو افورمیشنز کے ذریعے کرتے ہیں لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ پا کے ہماری زندگی کیسے ہوگی وہ کیسی ہوگی وہ ہم ویولائزیشنز ایکسپریس کرتے ہیں آپ نے آنکھیں بند کر رہی ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں جو بھی آپ کے گول ہیں خواب ہیں دولت چاہتے ہیں شہرت چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں اچھی صحیح چاہتے ہیں ویسے ایک بات یاد رکھی گا جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کی صحت اچھی ہے چھوٹا موٹا دپریشن انزائٹی ہے اس کو سائیڈ پر رکھیں اگر آپ کھانا کھا سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں چل سکتے ہیں آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنی جائز ضروریات کو پورے کر سکتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ دنیا کے لکی من لوگوں میں ہیں ورنہ موسٹ آف دا ٹائم بہت سے لوگ ایسے بچارے ہیں جن کے پاس یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے سب سے پہلے اس لائف کو دیکھیں اپنے اس گول کو دیکھیں جو آپ نے اچیو کیا اس کو ویولائز کریں ویولائز کرنا اور اس ویولائزیشن کا ہنڈرین ٹین پرسنٹ کرنا اس جگہ پہ جا کے سوچنا موسٹ آف دا ٹائم لوگ ویولائزیشن کرتے ہیں تو وہ اس گول کو پکڑتے نہیں ہیں اس گول کو پکڑیں اپنی سینسز استعمال کریں جتنی زیادہ سینسز آپ نے استعمال کی فرض کریں کسی بندے کا خواب ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر بننا چاہتا ہے اس نے آنکے بند کرنی ہے اس نے سوچنا ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا اس کے پاس بہت زیادہ دولت آ گیا ہے امیروں کی لائف کیسی ہوگی وہ پوری ایک لائف کی فلم اس نے چلا دینی ہے جتنی زیادہ یہ فلم ایچ ڈی ہوتی جائے گی ہائی ڈیفینیشن ہوتی جائے گی اس کے پکزل جتنے زیادہ بڑے ہوتے جائیں گے انسان کے اندر سے موٹیویشن اتنی زیادہ بڑی ہوتی جائے گی اس کی گریڈ اس کے اندر اس خواب کو پانے کے اندر جستجو کوشش جتنی زیادہ چاہیے ہوگی وہ اتنی زیادہ لگاتا جائے گا لگاتا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ وہ اس خواب کے بالکل قریب چلا جائے گا اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں کسی خواب کو حاصل کرنے میں اور لا حاصل کرنے میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ ڈیفائن کرتا ہے بوسٹ آپ کو لوگ نظر آتے ہوں گے کہتے ہوئے کہ دولت اچھی نہیں ہوتی دولت من لوگ اچھی نہیں ہوتے ان کے اندر بہت ایگو ہوتی ہیں یہ نیگٹیو کمانڈز وہ خود کو دے دے کے ایک نیگٹیو ایمج ڈیویلپ کر لیتے ہیں اور یہی وہ ریزن ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی دولت حاصل نہیں کر پاتے دولت کا ہونا اور اس کا ایکوریٹ وے میں استعمال ہونا یہ بہت بڑی سکلز ہیں جو میرے خیال سے ہر انسان کو سیکھنی چاہیے موسٹ آف دا ٹائم لوگ پیسہ تو کمال لیتے ہیں بہت ان کو اس پیسے کا استعمال کرنا نہیں آتا ایس بھی ہو گیا اے بھی ہو گیا وی بھی ہو گیا نیکسٹ ای ای فور ایکسرسائز ایکسرسائز کا ریگولرلی بسنس پہ کرنا بڑا ضروری ہے مارننگ میں جب بھی ایکسرسائز کریں گے آپ نوٹیس کیجئے گا پہلے دو تین چار دن نکال دیں آپ اس کے بعد آپ بڑے موٹیویٹڈ ہوں گے پورا دن بڑے چارج ہوں گے جو کام کرنے میں آپ پہلے گھنٹوں لیتے ہوں گے وہ منٹوں میں کر دیں گے آپ کا بڑا ریلیکس ہو کے کریں گے بڑا موٹیویٹ ہو کے کریں گے بڑا فوکس ہو کے کریں گے آپ مور دن نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ڈپریشن میں ہیں انزائٹی میں ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مور دن نائنٹی پرسنٹ اگر آپ کسی بات کرتے ہیں کوئی نیچرل انٹی سائکوٹک ڈرگز کی یا نیچرل کوئی ایسا انٹی ڈپریشنٹ ہو سکتی ہے that is exercise exercise کرنی بڑی ضروری ہے آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم گھر میں کیا exercise کریں میری بہت سی لیڈیز جو ہیں وہ کلائنٹ بھی ہیں وہ ویڈیوز بھی دیکھتی ہیں کمنٹس بھی کرتی ہیں میں نے ایک ہی چیز کہتا ہوں گھر میں آپ اپنے کمرے میں واک کر سکتی ہیں آپ اپنے کمرے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں چل سکتی ہیں دھوڑ سکتی ہیں کوئی وزن اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ سکتی ہیں اٹھے اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ سکتی ہیں تھوڑی جمپنگ کر سکتی ہیں تھوڑی اٹھک بیٹھک کر سکتی ہیں تھوڑے پوش اپ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو پندرہ منٹ کا پلان کر لیں سٹارٹنگ صرف ایک منٹ سے کریں ایک منٹ آر فور ریڈنگ ہمیں اپنے دماغ کو چارج کرنے کے لیے صبح کے ٹائم ریڈنگ کرنا بڑا ضروری ہے اور یہی وہ ریزن ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے اباؤ اجدہ تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ایون میری امی ابھی بھی صبح صبح جو ہے وہ تلاوت قرآن کرتی ہیں ہمارے گھر میں تلاوت قرآن کی صبح صبح آواز آتی ہے اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب یہ چیزیں سمجھ آرہی ہیں یہ دیکھیں گورے یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں گورے یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں آپ یورپ میں چلے جائیں آپ کو اسلام نظر آئے گا لیکن مسلمان نہیں نظر آئے گا آپ میڈل اسٹ میں آ جائیں آپ کو مسلمان نظر آئے گا اسلام نظر نہیں آئے گا یہ اقبال رحمت اللہ نے یہ بات کہی تھی اور یہ بات سچ ہے اور ہر ورڈ تو ورڈ یہی ایسے ہی ہے تو آپ کا سٹارٹنگ میں آپ کا قرآن پڑھنا بڑا ضروری ہے یا جو لوگ student ہیں وہ self study کر سکتے ہیں صبح کچھ پڑھ سکتے ہیں میں اگر آپ کو ایک بات داؤں تو میں نے پوری 9-10 میں ایک ہی چیز کیا ہے میں پورا دن نہیں پڑھتا تھا میں پاس time نہیں ہوتا تھا کھیلنے کو اتنے میں میں اتنا بیزی ہوتا تھا میں جب صبح اٹھتا تھا homework وغیرہ میں کر چکا ہوتا تھا صبح میں اٹھتا تھا صرف 15-20 منٹ میں صرف ان چیزوں کو go through کرتا تھا اور وہ میرے mind میں نقش کر دیتی تھی صبح کے time آپ کا energy level صبح کے time بڑھ سکتے ہیں جو سیکھ سکتے ہیں وہ آپ پورا دن نہیں سیکھ سکتے ہیں پورا دن علجنے کا time زیادہ ہوتا ہے ادھر ادھر کے thoughts زیادہ ہوتا ہے صبح کا time کو آپ جیتے ہیں صبح کے time کو آپ کھل کے جیئے یہ آپ کے لئے جینا بڑا ضروری ہے last one s for subscribing s for subscribing subscribing یہ جو ہے وہ writing سے related writing اس کا مطلب ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ چیز چاہتے ہیں جو لوگ negative thoughts سوچتے ہیں نا وہ کوئی بھی چیز اپنی زندگی میں دس یا پانچ یا ایک لائن روزانہ اپنی زندگی کے بارے میں positive لکھنا شروع کرتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا نا positive تو ایک لائن لکھ دیں اللہ کا شکر ہے میں زندہ ہوں اس سے بڑی positivity اور کوئی نہیں ہو سکتی اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں دی ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں کوئی بھی آپ positivity اپنے اندر سے تلاش لیں دو لائنیں لکھ لیں پانچ لائنیں لکھ لیں جو لوگ negative thinking کا سامنا جن لوگوں کو ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ چیز کب سے آپ کی negative سے positive کرتے گی آپ جب writing کریں گے آپ کے mind کے patterns مزید clear ہو جائیں گے جو لوگ دولت مند بننا چاہتے ہیں وہ دولت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ میری خواہش ہے یا خواہش کا لفظ یہاں نا استعمال کریں میں امیر بن جاؤں گا یا امیر جب میں ہوں گا وہ life کیسی ہوگی میں غریبوں میں غریبوں کی مدد کروں گا میں کچھ ایسا کام کروں گا جو کام انسانیت کے لیے ہو کوئی کام جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہو اس سے آپ کا جو goal ہے نا وہ مزید attached ہو جائے گا آپ کی ذات کے ساتھ کہ آپ اپنے ساسا دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں میں اچھی زندگی جیوں گا میرے اردگرد کے لوگ میں ان کو اچھی زندگی دوں گا میں اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دوں گا کوئی بھی ایسی باتیں جو آپ دولت کے بارے میں چاہتے ہیں یا جو لوگ ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر بننے کے بارے میں سوچیں جب میں ڈاکٹر بنوں گا میں غریبوں کا مفتلاج کروں گا میں غریبوں کی مدد کروں گا میں یہ بن کے میں ایسا کچھ کروں گا جو اس دنیا میں بھی ہونا باقی ہے یہ کچھ line ہیں آپ کی لکھنے سے آپ کا جو goal ہے ایک تو وہ آپ کے قریب ہو جائے گا اور وہ realistic ہو جائے گا مطلب بہت زیادہ آپ کو realized کرائے گا کہ بھائی میں ہوں میری existence ہے so یہ ہو گیا savers اور یہ جو saver آئی یہ آپ کی life saver ہو سکتا ہے but کرنا کیا ہے آپ نے عمل کرنا ہے عمل کیسے کرنا ہے جلدی سویں جلدی اٹھیں before eight یہ جو author آئی ہے کہتا ہے before eight یہ سارے کام آپ کر چکے ہوں لیکن اگر آپ جلدی سویں گے جلدی اٹھیں گے نماز پڑھیں گے تو آپ before six یہ سارے کام کر چکے ہوں گے اللہ تعالی نے ہمیں اتنے patterns دے دی اتنی ساری چیزیں بتا دی لیکن افسوس ہم پہ کہ ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں اور اگر آپ چھے بجے break fast کر لیتے ہیں ساڑھے چھے بجے break fast کر لیتے ہیں آپ پورا دن جو energy اس time پہ محسوس کریں گے میں guarantee دیتا ہوں آپ پورا دن میں محسوس کر سکتے ہیں جو بندہ گیارہ بجے break fast کرتا ہے اور جو چھے بجے کرتا ہے compare نہیں ہو سکتا جو بندہ رات کا کھانا دس بجے کھاتا ہے گیارہ بجے کھاتا ہے اور جو بندہ سات بجے کھاتا ہے compare نہیں ہو سکتا دونوں کی energy level different ہوگا دونوں کی motivation کا level different ہوگا دونوں کے focus کا mind کا ہر چیز کا level different different ہوگا یہ کیسے ہوگا کیونکہ انسان جو اپنے اوپر put کرتا ہے اور جو اپنے اوپر نہیں put کرتا ہے دونوں میں different رہتا ہے تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس ویڈیو سے دیکھ کے اس کو کتنا اپنے اوپر apply کرتے ہیں اور کتنا ان چیزوں سے سیکھتے ہیں آپ کے اوپر ہے میرا میرا کام تھا ویڈیو بنانا آپ کا کام ہے عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تفیق دے اپنے بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی کہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور سا اسلام علیکم اللہ حافظ